بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ہیلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوپر شیلن دوستو امید ہے آپ سب کھیرس سے ہوں گے دوستو کینڈا میں اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی اور انڈینز رہتے ہیں اور ونٹر سیزن کے ہالیڈیز پر وہ اپنے کنٹریز اپنے پیاروں سے یا پھر بزنس کے سنسلے میں آتے ہیں انڈین پنجابیز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ونٹر سیزن کے اندر ہی اپنے پنجاب لوٹتے ہیں لیکن اس ٹائم دوستو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کینڈا میں پھس چکے ہیں اس بار وہ اپنے کنٹری جانا کافی زیادہ ان کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس کا سب سے برا ریزن جو ہے وہ اس وقت وہ کینڈا کی پوسٹ کی سٹرائک ہے جی ہاں دوستو پانچ دن سے یہ سٹرائک کنٹینیو ہے جس کی وجہ سے کمپلیٹلی ڈیلیوری سرویسز جو ہیں پورے کینڈا میں وہ بلوگ ہو چکی ہیں کینڈا کے پرائیم منسٹر جسٹن ٹیڈو نے میڈیا ٹاک کے دوران کافی چیزوں کو ڈیٹیل میں کلیر کیا ہے کینڈا کے پرائیم منسٹر جسٹن ٹیڈو کا کہنا ہے کہ اس ٹائم ایٹی تھاؤزن سے زیادہ گورنمنٹ ورکر جو ہیں وہ سٹرائک پہ جا چکے ہیں اور ان کی وجہ سے کینڈا کی پوری عوام کافی زیادہ پرابلم میں آ چکی ہے اس ٹائم کینڈا میں بینک کارٹس کی ڈیلیوریز بند ہو چکی ہیں پاسپورٹ کی ڈیلیوریز بند ہو چکی ہیں اور یہاں تک کہ آن لائن شاپنگ آرڈرز کی ڈیلیوری بھی کمپلیٹلی طور پہ بند ہو چکی ہے یہ پرابلم تب ہو رہی ہے جب لوگوں کو ہالیڈے گفٹس کھڑی دنے ہوتے ہیں اور کافی لوگوں کو پاسپورٹس کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کنٹری اپنے پیاروں سے ملنے جا پائیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا دوستو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل چیزوں کو ریزولف کیا جائے اور کینڈا کی عوام کو ریلیور دیا جائے لیکن جب بھی سٹرائک ختم ہوگی اس کا ایمپیکٹ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ٹائم تک رہے گا سادھی دوستو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ سٹرائک ہو چکی ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی جس میں کینڈا کے پوسٹ کو 135 ملین ڈالر کا لاؤس سے نہ پڑا تھا اور وہ سٹرائک دوستو تکڑی بن ایک ماہ سے بھی زیادہ چلی تھی اور اس ٹائم بھی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی سٹرائک ختم ہونے کی کیونکہ جو ورکرز کی ڈیمانڈ ہے وہ کینڈا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے پورا نہیں کر سکتے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں دوستو کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی جو سٹرائک ختم کی گئی تھی وہ ڈیمانڈ کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے نہیں تھی کینڈا گورنمنٹ نے اس وقت بھی ان کی کوئی ڈیمانڈ کمپلیٹ نہیں کی تھی بلکہ لاؤ کے تحت ان کو گزید آتا دوبارہ سے کام پہ اور اس ٹائم بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن ورکرز کی جو یونین ہے اس بار کمپلیٹلی تیاری کے ساتھ آئی ہے کہ وہ کام پہ دوبارہ نہیں لوٹے گی جب تک کہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جا دی اور ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ ان کی سیلری کی ہے اور آور ٹائم کی ہے کہ ان کو آور ٹائم بھی دیا جائے اور ان کی سیلری بھی بڑھائی جائے